سمجھ آئی؟ وہ بڑا بدنصیب ہے لیکن وہ بھی بدنصیب ہے جہاں سیدہ آشادہ نا نہیں سن سکتا وہ بھی بڑا بدنصیب میں کیا از کر رہے ہاں آنا جائے سن کے زہرہ کی لبیت برمنا آنا جائے سن کے زہرہ کی لبیت برمنا لیجیو متبع تب لہجے میں نام عائشہ لیجیو متبع تب لہجے میں نام عائشہ لیجیو متبع تب لہجے میں نام عائشہ ماں بھی بیتی کرے تھے پھرتی تینوں نہیں کھلوڑ دیا لگی کل پر سراب پہ یہی فاطمہ تب ظہرہ ہوئے گی یہ تینوں روک لیا سکتا اببا جی اے میرے ماں تا گستاخ ہے انہوں نہیں جانے دینا کی کیسے تو فاطمہ نہ محبت کر پر فاطمہ تا انتقام بھی تقل ہے فاطمہ ادب والی بیٹی ہے احترام جاننے والی ہے ماں تا پڑیان تا احترام کرنے ہی ہے ہوش کر اور میرا عقیدہ کیے پشیر سنو یاد اے غلط ہی کہ خطیب میں کوئی نہ عالم میں کوئی نہ میرے تو بہتر بولنے علم بخو کا کل نظی علم نالیم بلے او پلی ہے لیکن اے جڑا مسالہ میں تو انہوں دے رہے ہیں کھلے لفظان شاید اے یہ شاید ہی کوئی ہوگی نہیں بڑے بڑے لوگ بولنے یہ ٹی وی آج سنوں گے بڑے بڑے نستالی گفتگو کرنے والے بڑے بڑے وہ خم اور پیچ کرنے والے اُردو بولنے والے بڑے محذب الفاظ میں گفتگو لٹانے والے گفتگو کی موتی نچاور کرنے والے مگر اندر کچھ نہیں قوم کاندھ چھنڈ کے چلی جان دیئے کہ اے بے بول دا رہن دا ہے مگر چٹ گیا چوی کنٹے چیرہ ہی سیدھا سامنے میں چیرہ کدے کدے سامنے آوے لیکن کچھ دے کے جاوے اوہ چیرہ چک گیا ہے پا میں مارا جائے ہی سیدھا اُس سونے چیرے لکی کریے جنہیں چیرے ہی چیرے ہی چیرے ہی وچکک نہیں اے تکینے فیدانِ آشا صدیقہ اور فیدانِ سیدہ فاطمہ دلزہرہ میرا عقیدہ سننے ہیں نا تو اڑا اندر بھی ہے تو میرا اندر بھی ہے ٹھیک ہے؟ تھی اندر اُس داؤن دا ہے جس دا بار بھی ہوگئے بولو میرے نا چلو گے تچاں پھر تو میں بند کر دیوانا جس دا اندر ہوگئے اس واسطے بار ضروری ہے باطن واسطے ظاہر ضروری ہے ظاہر واسطے باطن ضروری ہے اے سارے سٹیج تھے کوئی ایم اے میں کوئی بی اے وے کوئی بی ایچ ڈی ہے بڑے بڑے تعلیم لیکن اتھے نصیر الدین بیٹھے ہیں جینا چٹائی تے پڑے ہیں چٹائیوں تے نہ جس نے سکول بیکھے ہیں نہ کالج بیکھے ہیں امیوں برکی آدم ہے آلم اُس امیدہ غلام ہے جینا کسی مدر سجھ نہیں گیا لیکن اگر تفصیل پوچھنے دیا جاوے تے کائنات تے زر زر دی تفصیل تو انہیں سمجھ رکھتے ہیں اگر جی نصیر الدین کو ڈگری کے لیے ڈگری کے لیے نصیر الدین کو نصیر الدین دا وجود نصیر الدین دا خطاب خود ڈگری ہے لے لو میرے سامنے پی ایچ ڈی ان جاتے ہیں ان جیس ہیں اے میں اُس امیدہ غلامہ اُس امیدہ جس سبق نہیں پڑیا مدرسچ نہیں گیا مدرسچ نہیں گیا میرے دادے دا کی دا حضرت بابو جی دا اچھے جتنے بیٹھے ہو جہاں زندہ بڑے رہ گئے ہو میرے سمیت جہاں بابو جی دے مریض نہیں وہ ہاتھ نہ چکن جہاں بابو جی دے مریض ہاتھ چکن تھوڑے رہ گئے ہیں بارال فیض ہونا دائی ہے گوائی دے اور میں تو انہوں ایک دادے دیگر سوانڈا پیرانوے تو بڑا نشہ ہونگا ہے پیری دا جسے لیوی گدیاں دے بیٹھے اور اللہ ماف کرے توبہ توبہ آدھے نتے توویں تے تلے اسی ہیں ٹھیک ہے میں کرے جمعیانہ میں نوں پتہ ہے انہوں دے سارے ترکیبہ پتن میں نوں لیکن میرا دادا انجنیسی میں تسا ایک گرامج گئے اے جلدی جلدی کوئی کرامت میں تو انہوں دی دا سریا انہوں نے یہاں اللہ نے کرامت میں نے عزت دینا اللہ عزت دین دا ہے وہ کرامت آمدہ ہے بھی میں قائلہ ہر سمجھ والا قائلے اگر کرامتہ تھا انکار کر سو تے پھر نبوت تے مسئلہ ویسی کہ موجزات انبیاء کیا ہیں آپ کو سکا بھی انکار کریں گے آج وہ ایک کم کا بھی ہے جو انبیاء کے موجزات کا منکر ہے اور مختلف آیات کی تعویلات کرتا ہے وہ بھی ہدایت کے راستے سے ہٹا ہوا ہے ہم کرامات کے قائل ہیں لیکن الاسطقامت و فوق الکرامہ دین پر چلنا اس کا مقام ظاہری خرقِ عادات کو سامنے لانے سے بہتر ہے اونچا ہے بابا جی کے ایک گرامج اساڑے نالی اتھے ویپنجی بیر ایک محفظ ایک کوالی عورت سے اتھوں آپ گزرے گرامج تو ایک لڑکی پاگل وال کھلتے اسے باپ نے پکڑ کے آپ نوات دیتا موٹر رکی رویا وہ بچی کھلے نہیں گرے کدھے کپڑے پھاڑے کدھے وال نوچے جس طرح پاگل آدمی کرتا ہے اکھے جی کتنا عرصہ ایسا جی سال دو سال ہوگے کوئی دنیا دا علاج نہیں جڑا سا نہ کرایا ہوگے ہر دنیا کا علاج اس کا کرا لی یا ڈاکٹر دکھائے اسپطان لے گئے نئی شفاہ نہیں حضور ذرا ویرہ ویج میربانی کرو اس بھی بے کسی دادا صاحب نے ویکھی تے اتنے مصروف وقت اور اتھے پوچنا سی آپ نے چھوڑ دیتا اور لیکن اس نے ویڑے کچھا جا کوٹھا غریب دیا آدمی سی آج کل تپیر جان دے نا امیرہ دیکھا رہا غریبانو کون پشت ہے لیکن میرا دادا غریب پرور دادا سی گئے اے پچھو خاک سار بیٹھے اے افضل خاک سار ازدادادا شمیرو مرہوم بارہ سال باؤ جی کو دعوت منظور کرانے باؤ جی آکیا شمیرو تو غریب ہے میں دعوت نہ قبول کرنا یہ اتنی دنیا آئے گی تے کس ساتھو کھلائیں گا میں نے عمد بارہ سال لگا اے افضل خاک سار بیٹھے جس پہلے شیر پڑھے باؤ جی گئے تے میلا دیوچ مخلوق سی میلا دیوچ بارہ سال کے بعد ڈوبی بیڑی تری اتنی تے اس سارے ڈنر کو دیتے کو دیتے شمیرو سار تے جسے لباؤ جی چڑھے نک کوٹھے تے تے لکڑیاں تے آگ لگی ہے تے ساریاں دے گا چڑھے یہاں ڈوبی بیڑی تے آگے ڈوبی بیڑی تے آگے ڈوبی بیڑی تے آگے ڈوبی بیڑی تے آگے